مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں تم کو یہ وقت سمجھ میں نہیں آتی ہے جب ان دونوں نے اتنا سنا کہ یہ اتنا پختہ ہے ناشکر مد بنے اللہ کا شکر ادا کیا کریں اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی ہے ہم اس کے قرصدار ہیں ہم دنیا میں آئے ہیں اس کی عبادت کے لیے آئے ہیں ہم یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں ہمیشہ ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے ایک دن یہاں سے جانا ہے مرنا ہے اور اپنے اصل گھر میں جانا ہے کوئی کتنا بھی بڑا محل بنا لے کتنے بھی قیمتی گھر خرید لے لیکن اس نے ایک دن مرنا ہے قبر کے اندر جانا ہے کوئی کتنے بھی قیمتی کپڑے پہنے لیکن اس نے ایک دن کفن کو ضرور پہننا ہے کفن پہن کے اور وہ اپنے گھر کو چلا جائے گا تو کبھی بھی تکبر کے ساتھ اس زمین پر نہ رہیں اس دنیا میں رہیں تکبر نہ آنے دیں ہم اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں تو اس کی عبادت میں ٹائم دیں اور اس کی ناشکری نہ کریں کیونکہ آج انسان کو اللہ جتنا نوازتا ہے نا انسان اتنی ناشکری کرتا ہے اللہ کتنا بھی نواز دے پھر بھی انسان کہتا ہے اس نے کچھ نوازا ہی نہیں ہے ناشکری پہ اترا ہوا ہے اللہ تو اتنا دینے والا ہے کہ انسان کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کر دینا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک روزے کا ثوابتہ فرما دیتا ہے ایک بڑھا انسان تھا وہ ایک ہوتل پر کام کیا کرتا تھا وہ ہوتل عیسائی کا تھا اس کا ایک بیٹا تھا ایک پوتا تھا بہو تھی بیٹا بہت بیمار رہا کرتا تھا تو اسی کو کام کرنا ہوتا تھا کیونکہ اس کا بیٹا کام نہیں کر پاتا تھا ایک دن اس کو خبر ملی کہ اس کا بیٹا انتقال کر گیا ہے اس کے بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی ہے عیسائی کے ہوتل پہ تھا جو ہوتل کا اونر تھا وہ آ کے اس کو سہارہ دینے لگا کہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بڑا افسوس ہے اس نے کہا صاحب افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ نے بیٹا دیا تھا اس کی امانت تھی اور اس نے اب لے لیا ہے تو اب کوئی امانت ہم کو دے رکھنے کے لیے تو ہمارا اس پر حق تھوڑی نہ ہو جاتا ہے اور تو اسی کی امانت رہتی ہے اس نے امانت دی تھی اپنی امانت لے لی ہم اس پر دعوے دار نہیں ہیں ہم کوئی اس کا حق نہیں رکھتے کہ ہم اس کو روک لیں یا ہم اس پر آنسوب آئیں یا ہم چیخیں چلائیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے جس کی چیز تھی اس نے لے لی وہ بہت افسوس کے ساتھ جو عیسائی تھا جو آنر تھا ہٹل کا تسلی دیتے ہوئے چلا گیا یہ بڑھا شخص گھر پہ گیا کفن دفن کیا دو تین دن کے بعد واپس آ گیا کام کرتا رہا کارٹر تھا وہیں پہ رہتا تھا اس میں کام کرتا رہا ایک دن پھر خبر ملی کہ اپنے شوہر کے غم میں بی بی بھی انتقال کر گئی یعنی اس بڑے انسان کی بہو بھی انتقال کر گئی اس کے بیٹے کی بیوی تو یہ بڑا انسان اسی آنر کے پاس گیا عیسائی کے پاس کہا آج میری بہو کی ڈیتھ ہو گئی ہے میری بہو کا انتقال ہو گیا ہے آپ اجازت دیں تو میں کفن دفن کے لئے گاؤں چلا جاؤں اس نے کہا اس میں اجازت کی کیا بات ہے اور پھر مجھے بہت افسوس ہے کہ اب تمہاری بہو کا انتقال ہو گیا بڑا انسان تھا وہ باپس گھر پہ آیا بہو کا کفن دفن کیا ادھر وہ آنر اس کی بیوی دونوں گاڑی سے اس کے گاؤں پہنچے اس کے گھر پہنچے اس کے پاس گئے بڑے انسان کے کندھیں پر اس آنر نے ہاتھ رکھا اور تسلی دیتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں ہے ایک نہ ایک دن تو جانا ہی تھا اور ہمیں بھی بہت افسوس ہے آپ بھی افسوس نہ کریں اور بس اپنی زندگی چین سے جیئیں اور ان کا غم لے کے نہ بیٹھیں بڑا انسان کھڑا ہو گیا کہ کیا کہہ رہا مجھے کوئی غم نہیں ہے میں کوئی غم کے ساتھ نہیں جی رہا ہوں میں نے آپ سے پہلے بھی کہاتا اور پھر کہتا ہوں کہ یہ اس کا معاملہ ہے وہ جو چاہے گا وہ کرے گا اس کی امانت تھی اس نے لے لی اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے اور مجھے کوئی غم نہیں ہے میں کوئی غم کے ساتھ نہیں ہوں آپ کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ مجھے غم ہے مجھے کوئی غم نہیں ہے وہ بہت حیرت زدہ ہوئے عیسائی تھے کہ یہ کیا کہتا ہے جبان بیٹا انتقال کر گیا اس کی بہو بھی انتقال کر گئی اور اس کے چہرے پر کوئی غم نہیں اسے کوئی غم نہیں اس کا بیٹا اور بہو انتقال کر گئے چلو بہرحال وہ لوگ وہاں سے چلے آئے اور اس بڑھے انسان نے کہا آپ لوگ چلئے تین دن کے اندر پھر میں آتا ہوں اور پھر کام کرتا ہوں ہٹل پہ کہا ٹھیک ہے تین چار دن کے بعد وہ بڑھا انسان پھر باپس آیا کام کرتا رہا آپ کی پوتے کو بھی ساتھ ملایا تھا اکیلہ رہ گیا تھا نا پوتا باقی تو بہور بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا پوتے سے بڑا پیار کرتا وہ آنر کی بیوی کہتی نا میں جب کبھی یہ اپنی کھڑکی سے دیکھا کرتی تو نا تین منزل پر اس کا کھوٹر بنا ہوا تھا کبھی وہ جانوروں کی طرح بن کے جانور چلتے نا چار پاؤں سے انہیں پوتے کو اپنی پیٹ پر بٹھا کے چلاتا تھا کھلاتا تھا بہت پیار کرتا تھا وہ پوتے سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا اسے ہر چیز مہیا کروا دیتا تھا کوئی کمی نہیں محسوس کرواتا تھا ایک دن پوتا کھیل رہا تھا نا کھڑکی پر جھاں کر رہا تھا نیچے کو اور کھڑکی سے ہی نیچے گر گیا اور جب ایسا برا بکت آتا ہے نا اللہ کو بھولانی چاہیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اچھے دن ہوتے ہیں اب تو ٹھیک ہے اور جیسے ہی برے دن آئے نا اللہ پر تنز کرتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں میری سنتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں مجھے دیتا ہی نہیں ہے ایسے جملے استعمال کرتے ہیں لوگ خدا کے باستے ایسے جملے نا استعمال کیا کریں جب تک اللہ نبازتا رہتا ہے تب تو ٹھیک ہے اور جب کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے نا تو انسان کو پھر بھولانی چاہیے اللہ پر تنز نہیں کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ وہ مشکل کو آسان فرما دے گا اللہ کا شکر تو عدا کرو اللہ کی نعمتوں کا شکری عدا کرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہے گا اور تم پر اپنی نعمتوں برکتوں کا خوب نزول فرمائے گا رحمتیں برکتیں خوب نازل فرمائے گا تو بیٹا کھڑکی کے نیچے سے زمین پر گرا سر پھٹ گیا جسم سے خون ٹپکنے لگا خونہ خون ہو گیا پورا جسم خون سے تر بطر ہو گیا وہ کہتی ہے جلدی سے میں نے ایمبولنس کو پھون کیا ایمبولنس آئی آنے کے بعد اس کو ایمبولنس میں بٹھایا گیا اور اسپطال لے جارہے تھے نہ تو اسپطال تو نہیں آیا لیکن ملک الموت آگئے اور اس کی روح کو قبض کر لیا اسپطال تک نہیں پہنچ پائے تھے وہ لوگ اور اس کے پوتے نے دم توڑ دیا اس کا پوتا انتقال کر گیا بڑھا باپ اپنے بیٹے کو بھی گوا بیٹھا اپنی بہو کو بھی گوا بیٹھا دو صدمے لگے ہوئے اب اس کا پوتا بھی چلا گیا پھر وہ ہوتل کے مالک آنر اور اس کی بیوی اس بڑے انسان کے پاس آئے کہتے ہیں کہ ہم نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ بیٹھے اس کا غم ہلکہ کرنے کے لیے تو وہ چیخ اٹھا کھڑا ہو گیا اور کہا آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مجھے کوئی غم نہیں ہے میں کوئی غموں کے ساتھ نہیں جی رہا ہوں یہ سب اللہ کی امانت تھی اس نے اپنی امانت لے لی ہے اگر مجھے کوئی پیسے امانت کی طور پر دے آپ مجھے امانت کی طور پر پیسے دیں پھر آپ مجھ سے باپس لے لیں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ پیسے میرے ہیں یا پیسے مجھے دے دو بلکہ میں خوشی خوشی تم کو دے دوں گا تم کو یہ وقت سمجھ میں نہیں آتی ہے جب ان دونوں نے اتنا سنا کہا یہ اتنا پختہ ہے اس کا بیٹا بھی چلا گیا اس کی بہو بھی چلی گئی اس کا پوتا بھی چلا گیا پھر بھی یہ غمگین نہیں ہے کہا مجھے کوئی غم نہیں ہے مجھے کوئی غم نہیں ہے کہا اچھا تو پھر مجھے بھی بتاؤ یہ کیا ہے کس وجہ سے تمہیں غم نہیں ہے یہ کیسا تمہارا دین ہے کہا ہمارا دین ایسا ہے نا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر اتنا پختہ ایمان ہے ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس اللہ نے ہم کو جو امانت دی ہے جس دن وہ چاہے گا وہ لے لے گا اس پر ہمیں غم نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی نے ہمیں دنیا میں بھیجائے نا تو ایسے ہی عیش کرنے کے لیے نہیں بھیجا اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجائے ہم اس کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں ہم بس فکر کرتے ہیں تو بس اس کے راضی ہونے کی فکر کرتے ہیں یہ دنیا ہم سے چھوٹ جائے میرا بیٹا چلا گیا کوئی بات نہیں بہو بوتا چلا گیا کوئی بات نہیں یہ دنیا روٹ جائے کوئی بات نہیں پر میرا خدا ناراض نہیں ہونا چاہیے میرا اللہ مجھ سے راضی رہے میں اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں میں دنیا کی رضا نہیں چاہتا ہوں ہاں میں اپنے اللہ کی رضا چاہتا ہوں میرا اللہ بس مجھ سے راضی ہو جائے اس نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے ان دونوں کے سمجھ میں آگیا اور ان دونوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے غم تو بہت آتا ہے آنسو بہت نکلتے ہیں پر کیا کر سکتے ہیں تو بڑے شخص سے اس ہوتل کے آنر نے پوچھا تمہیں اپنے بیٹی کی یاد نہیں آتی اپنی بہو اور پتے کی یاد نہیں آتی اس نے کہا نہیں مجھے یاد نہیں آتی مجھے تو بس اللہ یاد ہے اس کا رسول یاد ہے اور رہی بات یاد کی تو کل میں بھی مروں گا اور جب میں مروں گا تو اپنے بیٹے سے بھی ملاقات کروں گا جا کے اپنے پوتے سے بھی ملاقات کر لوں گا تو یہ ایمان کی پختگی ہے ایمان کی پختائی ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے ایمان میں پختگی عطا فرمائے استقامت عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے مولانا تحسین جلانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے تحسین جلانی آفیشل کو سبسکرائب کریں